اگزیکٹیب بلوک 1 سیکٹر سی کی ڈیولپنٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں آمیر امید آپ سب خیریت سے ہوں گے گوگل ارت میں جب آپ کیابلل سمارٹ سیٹی کے مارشل پلان کو رکھتے ہیں تو اگزیکٹیب بلوک بھی آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس کی پانچ لینز اور تین سٹریٹس پہ پیدا کام شروع نہیں ہوا اور وہ کیوں نہیں شروع ہوا وہ آپ کو ایک سرپرائز اس ویڈیو میں بہت جلد ملنے والا ہے اس کے علاوہ اگزیکٹیب بلوک بی کے ساتھ اگزیکٹیب بلوک سی کو جو لنک روڈ اٹیچ ہو رہی ہے اس کے اوپر پارچلی کام شروع ہوا ہے لیکن کوئی خاص پیشرفت ان دو ماہ میں نظر نہیں آئی آج سے دو ماہ پہلے اگزیکٹیب بلوک سی پہ جب کام شروع ہوا تھا تو میں نے اس کی ڈیولپنٹ کی ویڈیو شیئر کی تھی اور تین سے چار مشینری یہاں پہ لگی تھی اس مشینری کے کام کرنے سے یہ امید کی جاری تھی کہ شاید یہاں پہ اب ڈیولپنٹ کا پروپر آگاز ہو چکا ہے لیکن اچانک سے جب میں نے لاسٹ 28 دسمبر کو ریکارڈ کی ہے تو پتہ لگا کہ بہت ہی سلو پروگرس چل رہی ہے اگزیکٹیب بلوک سی کی اور ایک اور سرپرائزنگ نیوز یہ انفرمیشن ملی وہ یہ ہے کہ جن پانچ لینڈز اور تین سٹریٹ کی میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ لینڈ کا ایشو چل رہا ہے سفید کلر کے پولس کے ساتھ زمین کے مالک نے اپنی زمین کی حدود کو ڈیفائن کیا اور یہاں پر ایک چھوٹا سا کمرہ بھی بنا لیا جہاں پہ دو سے تین لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ جگہ ابھی تک سوسائٹی نے ایکوائر نہیں کی یہی وجہ ہے کہ ایکزیکٹی بلوگ بی اور سی کو کنیکٹ کرنے والی روڈ کا انیشل فرسٹ پیچ پہ کام نہیں ہو پا رہا کیونکہ سینٹر میں اس مالک کے زمین ہے اور اس زمین کے بعد سوسائٹی نے لنگ روڈ پہ یہ تھوڑی سی کارپریٹنگ کا کام کی ہے اوپر رائٹ شائٹ پہ آئی بٹن پہ آپ کلک کر کے دو ماہ پہلے کی ایکزیکٹی بلوگ سی کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس میں اور آج کی ایکزیکٹی بلوگ میں کچھ زیادہ ڈیفرنس نظر نہیں آیا کچھ جگہ پہ آپ دیکھ پہیں گے کہ یہاں پہ مٹی کو ڈمپ کیا گیا ہے فیلنگ کے لیے لیکن ایکزیکٹی بلوگ سی کی کوئی خاطرخہ کوئی زیادہ ڈیویلپنٹ ان دو ماہ میں نظر نہیں آ رہی یہی وجہ ہے کہ ایکزیکٹی بلوگ کی اوورال ڈیویلپنٹ کافی زیادہ سلو ہے کہ زمین کتنی ایکوائیڈ ہے یہ نہیں ہے یہ سوسائٹی ابھی تک کلیرلی رویل نہیں کر رہی ایکزیکٹی بلوگ کو چار سال ہو گئے اور صرف 5% ڈیویلپنٹ کا کام ہو ہے وہ بھی ایکزیکٹی بلوگ بھی میں ریمیننگ بلوگ میں نہ کٹنگ اینڈ فیلنگ ہے نہ ہی کوئی روڈ ایکسس ہے یہی وجہ ہے کہ ایکزیکٹی بلوگ کی فائلز لاؤس پر ہیں اور لاؤس پر بھی ٹریڈنگ تقریباً ایک چیلنجنگ عمل ہے لیکن سوسائٹی ہے چار سال ہونے کے باوجود یہاں پر کوئی فوکس نہیں کر رہی کرنٹلی فل پیس پہ اوورسیز سنٹرل پہ کام چل رہا ہے اوورسیز پرائم پہ کام چل رہا ہے نہیں چل رہا تو ایکزیکٹی بلوگ ون میں اور پھر اب جو لوکیشن ریویل ہوئی ہے ایکزیکٹی بلوگ ٹو میں ابیب رفیق کی ڈیویلپنٹ کو ایک سال سے میں دیکھ رہا ہوں میرا جو انیلیسیز ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تو زمین ہوتی تو انہوں نے ڈیویلپنٹ کا کام ضرور کرنا تھا یا زمین پیچز میں ہے یا کہیں لٹیگیشن ہے جس کی وجہ سے ابھیدہ کام نہیں ہو پا رہا سوسائٹی کو یہ چیزیں آ کے کلیر کرنی چاہیے اور ایکزیکٹی بلوگ کے کلائنٹس کو کانفیڈنس میں لانا چاہیے ایکزیکٹی بلوگ کے کلائنٹس نے کوئی گناہ کیا ہے یا کوئی گلتی کر دیا ہے تو منیجمنٹ وہ بتا دے یا کسٹیں اگر روپیز کی جگہ ڈالرز میں کروانی ہے تو وہ بھی بتا دے لیکن اٹلیسٹ ان کی بلوگ پر ڈیویلپنٹ تو شروع کرے ایکزیکٹی بلوگ کی وائیڈ ڈیویلپنٹ ہے کہ جو آپ کبھی بھی کسی بھی طریقے سے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے نہ ہی سوسائٹی اس پہ کچھ زیادہ بولتی ہے اور نہ ہی کوئی انفرمیشن شیئر کی جاتی ہے اس سے زیادہ ٹف ٹرین گولف کورس کی ہے وہاں پہ کام چل رہا ہے اوبرسیز پرائم کی تھی وہاں پہ کام چل رہا ہے اوبرسیز سینٹرل کی کافی زیادہ انیون لینڈ ہے وہاں پہ کام چل رہا ہے اوبرسیز ون پہ کام چل رہا ہے لیکن نہیں چل رہا تو ایکزیکٹی بلوگ پہ کام نہیں چل رہا سوسائٹی کو یہ بتانا چاہیے کہ اٹلیسٹ او پرسیس نورمل ایکٹیویٹی ہے کہ کہیں پلٹکیشن آ جاتی ہیں زمین ایکواریشن لمبہ ٹائم لے لیتی ہے لیکن اگر سوسائٹی اسی طرح خموش رہی تو کل انٹرچینج آ بھی جائے یہ ایکسپورٹ جس کا نام ایکزیکٹی بلوگ ہے اس کی وجہ سے انویسٹرز ہمیشہ کیپل سمارٹ سیٹی سے انویسمنٹ میں ڈرتے ہی رہیں گے میں کسی ایکزیکٹی بلوگ کے کلائنٹ کو ڈرا نہیں رہا یہ آپ کو انفرم کرنا ضروری ہے کہ چار سال سے آپ ویٹ کر رہے ہیں آپ کے بلوگ کی سٹیٹس کیا ہے اور ڈلی جو ہے اگر کپل سمارٹ سیٹی یہ نہ کلیم کرتی کہ ہم نے بکس سے پہلے ڈی لیور کرنا ہے تو ڈی ایچے کی طرح ساتھ آٹھ سال کے بعد بھی اگر آپ ڈی لیور کرتے تو آپ کے کلائنٹ آپ کا کونفیڈنس میں ہوتے حبیب رفیق ایک برینڈ ہے چور نہیں